بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عارف الوی نے کل ایک انٹرویو دیا آسمہ شرازی کو جس کے بعد پورے پاکستان میں عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی فاروق لغاری بن گئے ہیں یعنی انہوں نے عمران خان سے بے بفائی کر لیا اور ان کا اقلی بے شمار چلایا جا رہا ہے کہ جی دیکھئے نا انہوں نے عمران خان کے سارے بیانیے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اب لہٰذا چونکہ وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملہ تیہ کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی معاملہ تیہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کلیرلی عمران خان سے بے وفائی ہے بہت سارے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ صدر لغاری کو آصف زرداری نے لگایا تھا یعنی بے نظیر کی حکومت کے اندر تو آصف زرداری بھی ساتھ تھے بے نظیر کا بھی یہ ڈیسیجن تھا لیکن بعد میں اسی نے ففٹی ٹو بی کے تحت بے نظیر کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے سب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک تو صدر ہمیشہ سے ڈمی رکھنا ہے اپنا جانشین رکھنا ہے اور اس کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو اب صورتحال یہ ہے کہ آریف الوی نے سب سے پہلے سمجھ لے کیا کہا ان کا دماغ کی کام نہیں کرتا دوستو بندر ایسی گیم کھیلی ہے کہ آپ سوچی ہے کہ اس کا دماغ بڑے اعلی لیول پر کام کیا جا کر دیکھیں آریف الوی کے بارے میں سمجھنے وہ عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بڑے سمجھنے جیجے لائل ہیں ہر لحاظ سے لیکن وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ نے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات نہیں دینے اور مفاہمت کا راستہ اپنانا ہے وہ کافی زیادہ چیزوں سے ڈیفر کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات اسی طرح تیہ ہیں ایک چیز آپ سمجھنے آریف الوی نے کہا ہے کہ میں کنونس نہیں ہوں کہ عمران خان کے خلاف یہ سائفر کے معاملے پر سادش ہوئی میرے خدشات ضرور ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اسی لیے میں نے سپریم کورٹ کو خد لکھا ہے کہ وہ ان خدشات کی بنا پر سائفر کی تحقیقات کرے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر عمران خان کی جگہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو اسمبلیوں کا بائیکارٹ کرنے کی بجائے کوئی اور مشورہ دیتا اب یہ اصل میں ایک چھوٹا سا ان کا جو کلپ ہے وہ کارٹ کر ہر جگہ چلائے جا رہا کہ دیکھئے نا عمران خانے کا سادش ہوگی اور انہوں نے اس بیانے کی دھجیاں اڑا دی دیکھئے آرے فلوی نے بڑا وائزلی پلے کیا ہے بہت زیادہ وائزلی پلے کیا ہے ہو یہ راہ ہے آپ کی پارٹی کے اندر ایکسٹریم پوزیشنز لینے والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر نواز شریف اسٹابلشمنٹ کے کلیرلی خلاف چلے گے شباز شریف ہمیشہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ رہے سٹل آج تک ہیں اور انہوں نے چیزیں سکیور کی نواز شریف کے معاملہ تیگ کیے سارا کچھ وہ ڈیل اور معاملہ تیگ کرنے میں بڑے ماہر ہیں اب عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی ایک پوزیشن ہے کل عمران خان نے کہا کہ میں ہینڈلرز کو وارننگ دے رہا ہوں اور کل تو بقاعدہ انہوں نے اوپن لی نام لے کر کہا کہ ایجنسیز اس ملک کے اندر فون ٹیپ کرتی ہیں لوگوں کو دھمکاتی ہیں لوگوں کو پوری طرح میڈیا کنٹرول کرتی ہیں جوڑ توڑ کرتی ہیں عمران خان نے کہا آپ کا کیا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ آپ یہ کرتے رہے کس کی حکومت بنانی کس کی نہیں بنانی یہ کیا چکر ہے تو عریف الوی نے اصل میں جو بات کی ہے وہ پارٹی کے اندر آپ بیلنس کرنے کے لئے چیزوں کو رکھتے ہیں اب عریف الوی نے کیا کیا دیکھیں انہوں نے جو پتہ کھیلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کی ایک سٹریم پوزیشن جو پورے پاکستان کی اسی نوے فیصد عوام کے سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے پتہ پھینکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سادش نہیں ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں تحقیقات ہو جائیں یعنی انہوں نے اپنی جو سائیڈ ہے وہ کام انہوں نے وہی کیا جو عمران خان چاہتے عمران خان کیا چاہتے سائفر کی تحقیقات ہو جائیں دیکھیں آپ کسی کو پیار سے منا کر بات کہلیں یا ڈنڈے کے زور پر کہلیں اب ہوتا کیا ہے کہ پولیس کے اندر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹرکس ہوتے ہیں وہ پیار سے منا کر ان کو گدھر کچھ مار پیٹ کر کے یہ آپ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام کیسے نکلوانا کبھی کبار آپ پیار سے کسی سے اپنا کام نکلوانے تھے ہیں کبھی کبار آپ غصے سے تو عریف الوی نے جو کام کیا ہے انہوں نے اصل میں چونکہ انہوں نے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی کرائی ہے جلل باجوہ سے تو اگر آپ یہ سوچیے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح ایکسٹریم پوزیشن لے کر رکھتے کہ جی سادش ہو گئی اور اس میں فلانے عمران خان کہتے ہیں نیوٹرل شامل تھے اور فلانہ یہ وہ تو اس صورت حال میں کیا عریف الوی عمران خان کی ملاقات کرواتے ہیں عریف الوی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لڑائی ختم ہو جائے الیکشن کی طرح معاملہ چلا جائے اور سارے معاملہ تیہ ہو جائے اس کے لیے ان کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی جیسے عمران خان کی ایک ایکسٹریم پوزیشن وہ قدر مچوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عریف الوی کی شباز شریف سے ملاقات بھی ہوتی ہے عریف الوی کی آرمی چیپ سے بھی ہوتی ہے اور پوزیشن لیڈران سے بھی ہوتی ہے عمران خان نہیں کرتے تو پارٹی کے اندر آپ کو بیلنس کرنے والا بندہ چاہیے ہوتا ہے جیسے شام بے موت قرشی ہے وہ ہر جگہ پہ ارجس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن عریف الوی نے بڑا عالی پلے کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا انہوں نے کہا جی میرے خدشات ہیں تو آپ ایک کام کیجئے تحقیقات کر کے میرے خدشات دور کر دیں مجھے یہ لگتا ہے کہ سادش نہیں ہوئی عمران خان کا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تحقیقات کرنے جو سائیفر کی تحقیقات ہوگی تو سارے کا سارا پینڈورا بکس کھل لے گا اس میں سب سے پہلے جو عمران خان کہتے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا تختہ الٹنا ہے اصل بات یہ اور پھر وہاں سے پینڈورا بک شروع ہوگا کہ امریکہ نے دیکھیں عریف الوی نے آگے کیا بات کی یہ بڑی زبرتس بات ہے اگلا کلپ کسی نے نہیں دیکھا اور لوگ اس پر گفتے ہیں انہوں نے کہا کہ چلی میں یا پھر ایران میں یا دیگر جگہوں پر انہوں نے حوالہ دیا کہ جو بغاوتیں ہوئی تھی ان کا پچاس پچاس سال بعد پتا چلا تھا جا کر اور اس کے بیچے سیئے یہ تھی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں پتا چل سکتا کہ سادش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں کنونس ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سادش کا جو انصر ہے وہ نہیں ہے لیکن میرے خدشات ہیں کس کے پیچے کچھ ہے تو اس کے تحقیقات کر لیں تو انہوں نے اصل میں کام وہی کیا ہے جو عمران خان چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے نے کہا دیا بڑی ایکسٹریم پوزیشن لے کر کہ بھائی یہ معاملہ دوسرا کہتا ہے یار ہو سکتا یہ ہو ہو سکتا نہ دونوں پوزیشن لیں آپ تحقیق کرلو تاکہ پتا چل جائے تو اصل میں تو تحقیق کی طرف تو کوئی آئی نہیں رہا دیکھیں وہ ڈونر لو نے کیا بات کیا آپ بتائیے پاکستان جیسا ملک جو ہے وہاں بر کسی عام سفیر کی جرت ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جا کر کہے کہ میں جو بارڈن کا تختہ الٹ رہا ہوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا پاکستان کے اندر مرضی نہ ہو یعنی ہماری مرضی کے بغیر وہ ڈونے لوگ اتنی اوقات ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر خط لکھتا ہے اور خط لکھر مخاطب کس کو کرتا ہے یہ اصل سوال ہے جو اصل میں عارف علوی بھی سامنے لانا چاہتے ہیں وہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں تو اس کا اپنے تختہ الٹنا ہے اور اگر آپ نے اس معاملے پر ساتھ نہ دیا تو پھر آپ کے لئے بری صورت حالو کی اگر ساتھ دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گی کیونکہ امران خر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑا امریکہ کے اندر کوئی ڈپلومیٹ کوئی بھی ڈپلومیٹ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں بولتا سفیر یا ڈپلومیٹ کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پیغام رسانی کے نام حسین اکانی نے جو کہا تھا زرداری کے لئے میمو گیٹ سکینڈل تو آصف زرداری کے کہنے پر اس نے کہا تھا کہ جا کر تم امریکیوں کو خط لکھو کہ مجھے پاکستان کی فوج کے جرنیلوں سے بچاؤ میں اپنی مرضی کے جرنیل لے آنگا جو آپ کی خدمت کریں گے لیکن آپ ان سے بچاؤ سب جنرل کیانی اور باقی لوگ تھے تو کیا حسین اکانی نے اپنی مرضی سے کہا تھا حسین اکانی کی اوقات نہیں تھی اتنی وہ کیسے کی زرداری نے اس کو کہا تھا تو سفیر تو بڑے لیول کہتا اور ڈپلومیٹ کی کیا اوقات ہے یہی تو عریف الوی چاہ رہے ہیں کہ بھئی میرے خطشات ہیں میں کنویرس رہی ہوں تو آپ ایک کام کیجئے آپ میرے خطشات دور کر دیں کیسے ہوں گے تحقیقات کر لیں اور سائفر کی تو تحقیقات نہیں کروائی جا رہی اصل کہانی ہے اس کی تحقیقات ہو جائے گی تو عمران خان کھل کر بھولے گا دیکھیں جو افیشل سیکرٹ ایٹ کے ذات اس کی زبان بندی کیوں اس کو روکا گیا ہے یہ تو سارے پردے ہٹ جائیں گے یہی تو وہ کام ہے عریف الوی عمران خان کے لائل لوگوں میں سے ہیں لیکن کبھی کبار آپ کو گوڈ کاب بیٹ کاب کھیلنا مردہ ہے جس طرح نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دونوں بھائی مل کر قوم کو پاگل بنا رہے ہیں تو کبھی کبار آپ کو بیلس سکتنے کے لئے چیزیں کر نہیں بڑھ دی آپ کو بندے ایسے چاہیے ہوتا ہے آپ کو کرکٹی میں ہر بندہ ایسا نہیں چاہیے ہوتا جو ہر بال پر سکے مارے ایسے بھی چاہیے ہوتا ہے جو روک کر کھیلے تو عریف الوی ان میں سے ہی کہیں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں